نکلو مری دکان سے تم کا غریب سیاں آگئی ہو چلو نکلو وہ دکا دیتا ہے اور بچاری رسیاں گیر جاتی ہے سارے اس کی چوڑیاں بھی اور ٹکھلانے بھی ٹوٹ جاتے ہیں بیٹی کہتی ہے اماں چلو ادھر سے چلے اماں چلو ادھر سے چلے وہ بچاری ڈھر جاتی ہے خوف سے دہ جاتی ہے گھار آکے اس کی چوٹ کی وجہ سے اس کو بخار چڑ جاتا ہے رسیاں کو اور بیٹی اس کی کہتی ہے تم یہاں پر لیٹر میں کچھ کھانے کے جی لے کر آتی ہوں باہر نکلتی ہے اور آکے دریاں پر بیٹھ جاتی ہے روئے جاتی ہے روئے جاتی ہے کہتی ہے اب میں کیا کما مجھے تو کمانا بھی نہیں آتا پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے زندگی چلے گی اتنی بربت رو رہی ہوتی تیجنے دریاں سے چڑیلا جاتی ہے جو دریاں کے اندر رہتی ہے کہتی ہے بے چھوٹ کی کیوں رو رہی ہے میری تمہ بمار ہو گئی ہے میں بڑی پرشان ہوں جو پرشان نہ ہو میں کچھ کرتی ہوں تم مجھے کھا لوگی کھانا ہوتا تو تمہیں بتا کے تھوڑی کھاتی میری امی بیمار ہے تمہارے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے میری امی چوڑیاں بیچتی تھی ایک دکان پر گئی ہے تو اس نے چوڑیاں ہی توڑ دی چھوٹ کہتی پرشان نہ ہو میں اپنے تمہارے چوڑیاں بیچ دوں گی کہتی ہے ایسی شکل میں کون چوڑیاں لے گا تم تو چڑے لہو لوگ ڈر جائیں گے تم پرشان نہ ہو دیکھنا میں ابھی نیا روپ چیز کر لیتی ہوں بتانا مجھے کسا یہ روپ ہے میرا پھر وہ چوڑیل اس کی شکل بدل جاتی ہے کہتی ٹھیک ہو ہے اب تو آپ آٹی چوڑیل نہیں لگ رہی ہیں اب اب اچھی دا کریانا آپ کو اپنے گھر لے کر چلتی ہوں اس کو گھر لے کر آتی ہے چوڑیوں کا ٹوکڑا دیتی ہے چوڑیاں للک چوڑیاں چوڑیاں للک چوڑیاں